دوستو آج ہم بک کی سمری کرنے جا رہے ہیں بینجمن گرام کی دہ انٹیلیجن انویسٹر بینجمن گرام وارن بفیٹ کے گروہ مانے جاتے ہیں وارن بفیٹ جو کی دنیا کے چھٹے سب سے رچس انسان مانے جاتے ہیں انہوں نے یہ بک 20 سال کے اوبر میں پڑی تھی وارن بفیٹ اس بک کے کارن بینجمن گرام سے اتنے امپریسٹ ہوئے کہ ان کو دھونتے ہوئے پہنچ گے کولمبیا یونیورسٹی اور پتہ چلا کہ بینجمن گرام ہاں پر پروفیسر ہیں تو ان کے چکر میں کولمبیا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا وارن بفیٹ نے تب سے لکہ آج تک اپنی ویلت کاشرے اسی بک کو دیا ہے یہ بک بہت تف ہے اس کو پڑھنا سمجھنا بہت زیادہ کانسنٹریشن مانگتا ہے نیند بھی آتی ہے لینگوش تف ہے لکھی بھی گئی تھی اب سے ستر سال پہلے 949 میں میں اس کو بہت سمپل لینگوش میں آپ کے لئے تیار کر کے لائیا ہوں انہوں نے اس بک کو رکمان کیا ہے بائبل ہے یہ بک سٹاک مارکٹ کی اس بک سے انویسمنٹ کے چار رول سمجھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لیتے ہیں مسٹر مارکٹ مسٹر مارکٹ بنجمن کے حساب سے ایک کالپنک پات رہے جو سٹاک مارکٹ چلاتا ہے یہ مسٹر مارکٹ بہت موڈی انسان ہے جب یہ مسٹر مارکٹ اچھے موڈ میں ہوتا ہے تو سٹاک مہنگے میں بیشتا ہے اور جب موڈ اس کا خراب ہوتا ہے تو سٹاک سستے میں بیشتا ہے سب کچھ سستا 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 لے لو جس پرائز میں چیئے لے لو اب مسٹر گرام سنیے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اپنے موڈ کو مسٹر مارکٹ کے موڈ سے بلکل وپریت چلاؤ مسٹر مارکٹ کا موڈ اچھا ہے تو اپنے سٹاک کو بیچو اور اگر مسٹر مارکٹ کا موڈ بگرا ہوا ہے اور سب کچھ ریڈ 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 ہے تو خریدو مسٹر مارکٹ کے موڈ کے ساتھ نہیں چلنا زاتر لوگ مسٹر مارکٹ کے خوش ہونے پر خوش ہو جاتے ہیں اور دکی ہونے پر دکی ہو جاتے ہیں یہی خود خوشی ہے الٹا چلو اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرنا سیکھو ایموشنز جیسے لالچ ڈر اچانک ایکسائیڈ ہونا دوسروں کو کماتا دیکھ دکی ہونا تو اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرنا سیکھو مسٹر مارکٹ کے موڈ کو پہچانو دوستو کیسی لگ رہی ہے آپ کو یہ بک سمری یہ بک سمری آپ لوگ کی ڈیمانڈ پر بنی ہے آپ کو تین چوائسز دی گئی تھی ایک شوٹس میں اور سب سے زیادہ اس بک کی سمری کی ڈیمانڈ آئی تھی پہلے دیکھیں اس شوٹس کو سٹاک مارکٹ میں ایکسپرٹ بننے کی تین بک جو کبھی مسمت کرنا پہلی بک دا انٹیلیجنٹ انویسٹر اس کو لکھا تھا بینجمن گرام نے ورلڈ کے نمبر ون انویسٹر وارن بفیٹ اپنی سکسس کا شیئر اسی بک کو دیتے ہیں کیمت سولہ ڈالر دوسری بک یہ بک نہیں ہے لیٹرز ہیں اور لیٹرز کی ایکسپلیشن ہے لیٹرز لکھے ہیں وارن بفیٹ نے لکھی ہے بارک شیئر ہیتوے کے شیئر ہولڈرز کو کب سے کب تک کیے لیٹرز ہیں نائنین سکسی فائیو سے لکھا اس سال تک یعنی دوزار بائیس تک قیمت تین ڈالر اگر بارک شیئر ہیتوے کا نہ پتا ہو تو بتا دو نائن سکسی فائیو میں اس کا شیئر تھا آج کے حساب صرف بارہ سو کا اور آج اس کے ایک شیئر کی قیمت ہے سوا دو کروڑ روپے کی جی ہاں آپ نے صحیح سنا سوا دو کروڑ روپے کا ایک شیئر ہے یہ ٹیکسٹائل کمپ برباد ہونے والی تھی اور صرف وارن بفیٹ کی لیڈرشپ کے اقان آج ایک اپنی ٹاڑا گروپ کتنا سیکڑو چیزیں بناتی ہے تیسری بک ہے اس کو لکھا ہے جان سی بوگل نے قیمت پندرہ ڈالر ان میں سے کون کونسی بک کی سمری آپ لوگ چاہتے ہیں کمنٹ کیجئے اور کون کونسی بک کی سمری چاہیے آپ کو لکھیں نیچے کمنٹ باکس میں دوسرا رول سٹاک مارکٹ کبھی دو چار رول سے نہیں چلتی آپ نے یہ ایک رول سمجھا اور آپ نے سوچا بات تو سہی ہے آگیا مجھے سب کچھ بس اب میں اور ورن بافٹ میں کچھ دنوں کا ہی فرق ہے یا تو ورن بافٹ نہیں یا میں نہیں آپ نقصان کھائیں گے ایسے لوگ جو دو ایک باتیں سیکھ کر ہی شروع ہو جاتے ہیں ان کو بینجمن انٹیلیجن انویسٹر نہیں کہتے ان کو بینجمن سپیکولیٹر کہتے ہیں سپیکولیٹر وہ جو جوہ کھیلتا ہے اور جوے میں آپ ایک بار جیت سکتے ہو بار بار نہیں تو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے آپ نے انٹیلیجن انویسٹر بننا ہے سپیکولیٹر نہیں جواری نہیں جوے میں جواری کبھی نہیں جیتتا ہمیشہ کھلانے والا ہی جیتتا ہے دیکھ لینا کیونکہ جوے میں لگ کام کرتا ہے اکل نہیں اور کیوں کی کھلانے والا کچھ نہ کچھ اپنی کمیشن کھلانے کی لیتا ہی ہے کسینوں میں تو جواری جیتا کھیلتا ہے اتنا دلدل میں پھنستا جاتا ہے سٹاک مارکٹ میں ایک بڑی مشکل ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ انویسٹر ہیں یا سپیکولیٹر بنجمن کہتے ہیں انویسٹر سپیکولیٹر کی بیچ میں چھے فرق ہیں اس کو دیکھو پہلا انویسٹر اپنے کیپیٹل کا پورا دھیان رکھتا ہے کسی بھی حالت میں کیپیٹل کھونی نہیں چاہیے منافع چاہیے مگر نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں مگر جو میری شروعاتی انویسمنٹ ہے اس پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے میرا شروعاتی پیسہ سیف ہو وارن بفیٹ نے بھی اس کو اپنے مزاق کا طریقے سے کہا ہے وارن بفیٹ کہتے ہیں شیئر مارکٹ کے دو رول مانکے چلیے بات وہی کی ہے وارن بفیٹ نے جو بینجمن کہتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ انویسٹر اپنا پیسہ کبھی نہیں کھوتا دوسرا فرق ہے کہ انٹیلیجنٹ انویسٹر اپنی خود کی ریسرچ کرتا ہے سنتا سب کی ہے مگر اپنا ہوم ورک کر کے رکھتا ہے اس کو ٹیکنیکلز کا پتا ہوتا ہے فنڈامیٹلز کا پتا ہوتا ہے مگر سپیکیولیٹر ٹی وی سنتا ہے اور ایکسائرڈ ہو جاتا ہے ٹپس لیتا ہے اور انویسٹ کر دیتا ہے سپیکیولیٹر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا سپیکیولیٹر یہ سمجھتا ہے کہ جتنا مجھے پتا چل گیا بہت ہے اب میں سب جانتا ہوں دیکھ لوں گا ایک ایک کو یہ اوور کانفرنس آپ کو سپیکیولیٹر بناتا ہے بینجمین کہتے ہیں دنیا بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جو بار بار وان کرنے پر بھی گلتیاں کرنے چل پڑتے ہیں ایکسائرڈ ہو جاتے ہیں تیسرا فرق ہے کہ انویسٹر نہ بہت زیادہ جوکی ملیتا ہے نہ بہت زیادہ سیف چلتا ہے اس کے سارے رسک کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ سیونگز میں نہیں ڈالتا ہے جہاں تین چار پرسنٹ ہی ملتا ہے یا اپنا پیسہ ایف ڈی میں نہیں ڈالتا جہاں مشکل سے انفلیشن کو بیٹ کرنے والا انٹرنس بھی نہیں ملتا بانڈ میں میں نہیں لگاتا انڈیکس میں میں نہیں لگاتا اور وہیں پر وہ خوب ایکسائرڈ ہو کر نہیں نہیں کمپنیوں میں جن میں ٹونی پرسنٹ تھرڈی پرسنٹ فارڈی پرسنٹ ریٹن آ رہے ہیں کوئی فنڈمیلڈ کا نہیں پتا کچھ نہیں پتا بس رن اچھے دیکھ رہے ہیں انویسٹر ایسی جگہ پر نہیں لگاتا انویسٹر جانتا ہے مجھے اپنا پورٹ فولیو ڈائیورسی فائی کر کے رکھنا ہے مجھے مارکٹ سے تھرٹی فارڈی پرسنٹ کیا پیکشہ نہیں رکھنی بس انفلیشن سے یا ایف ڈی سے پانچ دس پرسنٹ زیادہ مل جائے وہی سمجھداری ہے انویسٹر گریڈ رکھتا ہے مگر اندو والی گریڈ نہیں رکھتا بینجمن کہتے ہیں اس کے سارے رسک کلکولیڈ ہوتے ہیں جبکہ سپیکولیٹر رسک لیتا ہے اس میں گریڈ ہوتی ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے میں سب جانتا ہوں میں جوان ہوں میں کم مال ہوں گا چوتھا فرق ہے ٹائم ہورائزن انویسٹر ایک لمبے سمجھ کے لیے آتا ہے لانگ ٹرم کے لیے آتا ہے یہ لانگ ٹرم ہوتا ہے بارہ مہینے سے اوپر اور سپیکولیٹر جو ہے وہ شورٹ ٹرم کے لیے آتا ہے سپیکولیٹر کو جلدی جلدی پروفٹ چاہیے شورٹ ٹرم مانکے چلیے ایک دن سے چھ مہینے ایک سال تو آپ نے اگر انٹیلیجن انویسٹر بننا ہے تو ٹکوفیکیشن ضروری ہے ایکسائٹوفیکیشن نہیں پانچوا فرق ہے کہ انویسٹرز اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور اتنا ہی پیسہ لگاتے ہیں جس سے ان کو ان کے گھر پر کوئی مشکل نہ ہو مطلب ایکسرا پیسے کو ہی لگاتے ہیں پیسہ ادھار نہیں لیتے نہ دوستوں سے نہ بینکوں سے جبکہ سپیکولیٹر اپنا پیسہ لگاتا ہے اور ادھار پہ بھی پیسہ لیتا ہے کچھ کیسز تو ایسے بھی دکھائی دیتے ہیں جس میں لوگ گہنے گروی رکھتے ہیں مکان گروی رکھتے ہیں دکانے گروی رکھتے ہیں مطلب کچھ بھی پیسہ 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 جلدی 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 میں ساؤں اور جب جاؤں تو میری بیلڈنگیں کھڑی ہو بینک بیلنسز ہو چھٹا فرق ہے کہ انویسٹر کوشیس ہوتا ہے کنزرویڈیو ہوتا ہے پھنک پھنک کے بللی کی چال چلتا ہے جیسے بللی اقتم چکن نہیں رہتی ہے خطرہ دیکھتا ہے تو لیفٹ رائٹ اوپر نیچے ہر طرف دیکھتی ہے اور جب بھاگنا ہوتا ہے تو شیر سے بھی تیز بھاگتی ہے سنی ہوگی آپ نے ایک کہوت سٹاک مارکٹ کی نہیں ہے یہ بللی اور شیر کی کعوت ہے بزنس سے ریلیٹڈ بللی شیر کو سب سکھاتی ہے مگر پیر پہ چڑھنا نہیں سکھاتی کیونکہ بللی کو معلوم ہے کہ جس دن شیر کے من میں آیا میرا شکار کرنا ہے اس دن ایک جگہ ہوگی جہاں شیر نہیں چڑھ پائے گا وہ اس کو سب سکھاتی ہے لیکن پیر پہ چڑھنا نہیں سکھاتی چلے واپس چلتے ہیں انویسٹر اور سپیکیولیٹر پر تو انویسٹر بللی کی طرح کوششس ہوتا ہے مگر سپیکیولیٹر اگریسیو ہوتا ہے ڈیرنگ ہوتا ہے جہاں انویسٹر کے انکم دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہوتی ہے شیر مارکٹ میں سپیکیولیٹر کے انکم بہت انسٹیبل ہوتی ہے کبھی بہت زیادہ تو کبھی بہت کم کبھی نفع کبھی بھاری نقصان بنجمن کہتے ہیں کئی لوگ کی فطرت ہی ہوتی ہے وہ ٹک کے بیٹ ہی نہیں سکتے اچھا کیا آپ لوگ میری طرح یوٹیوب چینل چلانا چاہتے ہو یا ایک کانفرینٹ سپیک اپ بنا چاہتے ہو ایک اچھی کامنیکیشن سکل چاہتے ہو تو ہمارا پبلک سپنگ کورس جوائن کیجے اس نمبر پر کال کیجے چلتے ہیں تیسے نمبر پر بنجمن کہتے ہیں آئی پیو میں انویسٹنگ کو جہاں تک ہو سکے ایوائیڈ کرو آئی پیو کمپنی نکالتی ہے آپ کو ایک کمپنی کے شیرز نہیں ملتے آپ کو چھے ہزار کمپنیوں کے شیرز ملتے ہیں یہ شیرز کم بھاپ میں بھی آویلیبل ہوتے ہیں زیادہ بھاپ پر بھی آویلیبل ہوتے ہیں شیر مارکٹ میں رکھے شیرز کو کھریدنا کتنا آسان ہوتا ہے ایک کلک یا شیر آپ کا اور آئی پیو میں شیرز کھریدنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ٹائم بہت لگتا ہے شیر مارکٹ میں آپ اور میں ڈیمانڈ اور سپلائی کپنی کے شیرز کی پرائز کو ڈیسائیڈ کرتا ہے جبکہ آئی پیو میں ہمیشہ مالک کرتا ہے اور مالک ہمیشہ زیادہ ہی رکھتا ہے اپنے شیرز کی پرائز تو بینجمین کہتے ہیں کہ آزود پڑی ہے آپ کو آئی پیو میں انویسٹ کرنے کی ایوائیڈ کیجئے اگر کوئی بہت بڑی ٹیمٹنگ آفر نہیں ہے تو چوتھا ہے مارجن آف سیفٹی مال لیجے آپ کی ایک فیکٹری ہے فیکٹری میں آپ کا ایک پرٹیکلر کیمیکل لگتا ہے بہت ضروری ہے یہ کیمیکل اس کے بنا پرڈکشن رکھ سکتی ہے اس کیمیکل کا ایک ڈرم ایک لاکھ روپے کا آتا ہے اور ایک مہینے میں قریب ایک ڈرم کی خپت ہے تو آپ ایک ڈرم منگوانے کے بعد دوسرا ڈرم کب منگواؤگے جب وہ ختم ہو جائے گا یا اس سے پہلے اس سے پہلے منگوائیں گے جپان کی فیکٹریوں میں کلچر ہے کہ ڈرمز پر اندر اور باہر کلرز کے لیول لگے ہوتے ہیں سب سے اوپر گرین اس کے نیچے یلو یلو کا مطلب ہے کہ اگر کیمیکل ختم ہوتا ہوا یلو پہ آ جائے تو آرڈر نکل جانا چاہیے ڈرم کی پرچیز کا یلو کے نیچے آتا ہے ریڈ ریڈ کا مطلب ہے ستیس شوچنیا ہے جلدی سے منگواؤ نہیں تو کام رک جائے گا فیکٹری رک جائے گی لیکن ریڈ کے نیچے ایک اور رنگ ہوتا ہے بلیک کلر بلیک کا مطلب ہے ریزارو تاکہ فیکٹری رکے نہ اسے کہتے ہیں مارجن آف سیفٹی یہی مارجن آف سیفٹی اپنے چاروں طرف دیکھیں آپ کو مل جائے گی کار ہے آپ کے پاس بائیک ہے فیول میٹر پہلے دکھاتا ہے پورا بھرا ہوا پھر اس کے بعد دکھاتا ہے امٹی پھر دکھاتا ہے ریڈ اور ریڈ کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے پچاس ساٹھ ستر کلومیٹر تک اسے کہتے ہیں مارجن آف سیفٹی ایک اور ایکزامپل لیجئے آپ کو جب ٹرین پکڑنی ہوتی ہے آپ ٹرین کے ڈپارچر ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے ضرور پہنچتے ہو کیوں پہنچتے ہو آپ مارجن آف سیفٹی رکھ کر چلتے ہو ائرپورٹ پہ بھی آپ مارجن آف سیفٹی رکھ کر گھر سے نکلتے ہو دو تین گھنٹے پہلے فلائٹ سے آپ ائرپورٹ پہنچ جاتے ہو یہی مارجن آف سیفٹی آپ نے رکھنی ہے شیئرز کھڑتے ہوئے ہر شیئر کی اپنی پرائس ہوتی ہے اگر آپ شیئر کو اس کی پرائس سے زیادہ کھڑتے ہو تو آپ کے لیے یہ سوسائیڈل ہوگا کون مال کو مہنگا کھڑتا ہے ہر ایک چاہتا ہے مال مجھے سستہ ملے اور اسی طرح سے اگر آپ شیئر کو اس کی ایکچول ویلیو کے برابر کھڑتے ہو تو بھی آپ رسٹ میں ہو آپ کو شیئر ہمیشہ اس کی ایکچول ویلیو سے کم پر کھڑتنا ہے اگر سو روپے آپ سمجھتے ہیں اس شیئر کی ویلیو ہے تو آپ کو اس شیئر کو نبے یا اسی میں کھڑتنا چاہیے تاکہ یہ جو دس بیس روپے کا فرق ہے یہ ریزرپ آپ کو بچا سکے اتار چراب کو دھان میں رکھ کر پہلے سے ہی ماجن لے کے چلنا ہے شیئرز کو کمدام ملنے پر ہی کھڑی دیئے نہیں مل رہا کمدام پر تو رک جائیے انتظار کیجئے کونسی آگ لگی ہے ایسی بھی کیا جلدی ہے سٹاک مارکٹ کونسی بھاگے چلی جاری ہے انت میں دوستو سٹاک مارکٹ کے کون کونسے ٹاپک پر ویڈیو چاہیے لکھئے کمنٹ باکس میں آپ سٹاک مارکٹ پر لانگ ویڈیو اور شورٹ دونوں دیکھ سکتے ہیں چینل پر اب تک دو سو سے زیادہ شورٹ بن چکے ہیں شیئر مارکٹ پر جیسے دیکھئے اس شورٹ کو کیا آپ جانتے ہیں وارن بفیٹ کی سفلتہ کا قارن ہے صرف ایک بک دا انٹیلیجن انویسٹر آج میری اسی بک کی سمری سنیے بینجمن آپ دوستو بینجمن کو وارن بفیٹ اپنا گروہ مانتے ہیں میری بک ہے ٹریننگ بھی میں دوں کیوں نہیں بینجمن یہ تو سنے پہ سواگہ ہو جائے گا پہلا چپٹر شیئرز میں انویسٹ کرنے سے پہلے مارکٹ کی ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے بینجمن جیسے دوزار آٹھ میں مارکٹ کریش کر گیا تھا لیکن جن لوگوں نے اس سے میں انویسٹ کیا تھا وہے ٹھوڑ پتی بن گئے تھے صحیح پکڑے ہیں انویراغ کیونکہ انہوں نے شیئرز بہت کم داموں پر کھریدے تھے ایسے ہی دوزار بیس میں کرونا کی وجہ سے مارکٹ کریش کر گیا تھا جنہوں نے انویسٹ کیا انہوں نے کمایا اور جن کو نقصان ہوا اگر وہے ایوریج کر لیتے یعنی انہی شیئرز کو کم داموں پر کھرید دیتے تو ان کا نقصان فائدے میں بدل جاتا تو اس طرح مارکٹ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ مارکٹ کبھی نہ کبھی بری طرح سے کریش کرتا ہی کرتا ہے اس سمیں ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے نہ کی پینک کرنا چاہیے باقی چپٹرز کے لیے کوکو ایف ایم سے میری بک سمری سنیے انگلیش میں ہندی میں صرف 3.99 میں اور یہ کوٹ ڈالوگے تو صرف 1.99 میری ہی نہیں ڈھیرو اور بک سنو پورے سال تک کوکو ایف ایم کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ہندی میں سنیے انگلیش میں سنیے کوٹ لگائیں گے تو ڈسکاؤنٹ میں مل جائے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکائب کیجئے فوراں نہیں تو بھول جائیں گے آپ سبسکائب کرنا کافی نہیں ہوتا بیل آئیکن کو بھی آل پر سیلیک کیجئے اگر آپ کو سبھی ویڈیو چاہیے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے لائک مائنڈ دوستوں کے ساتھ اور ہم لوگ ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں با بائے شبک ایر بی سنگیا اور ویڈیو زین گوڈ نائٹ